تو یہ تو برانڈ ایمبیسٹر بنی ہوئی راہول گاندی جی مودی سرکار کے کہ وہاں اتنا اچھا انفرائیسٹرکچر ہو گیا کہ آپ موٹر سائیکل سے رائیڈنگ کر رہے ہو اتنا اچھا ماہول ہو گیا لدداخ کے اندر لے لدداخ میں آپ برب کے گولے پیک رہے ہو کھیل رہے ہو اور بیدیس میں تم کہتے ہو جا کے کہ کسمیر کی کیا حالت ہے تو گٹھوندن سے ان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دوسرے کو جب ارجستی کھینچ رہے ہیں وہ گانا نہیں ہے آپ نے وہ سنا کہ ہم سے تم دوستی کر لو یہ حسین گلتی کر لو آؤ نا ہاتھ ملاؤ نا وہ بول رہا ہے کہ نا 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 یہ چل رہا ہے وہاں لیکن تم کتنا بھی مودی کو ٹارگٹ میں لیے ہو پرجا تنتر ہے راجاؤں والا تنتر اب نہیں رہا یہ پرجا تنتر ہے اور یہاں پہ پرجا جس کے ساتھ ہے وہ راجا ہے تو اور پرجا مودی جی کے ساتھ ہے یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں ساری پبلک یہ جان لے کہ دسانن کے دس سر تھے ان کے ہو گئے ہیں چھبیس سر پورا دیس سترک رہے یہ چھبیس سر والا راوڑ کتنا خطرناک ہوگا جب دس سر والا راوڑ بھگوان رام کی پتنی کو اٹھا لے گیا تو چھبیس سر والے لوگوں سے ہم اور آپ بچ پائیں گے نمشکار میں موہن سنگھ راوت ہم بات کرتے ہیں مہا گھڑ بدن کی جس سے آئی ڈی آئی اے جو آئی ڈوٹ آئی ڈی آئی اے جس طرح سے مہا گھڑ بدن نے تیار کیا تیسری جو بیٹھک ممبئی میں ہوئی تھی وہ بے نتیجہ نکلی جس طرح سے قیاس لگائے جا رہے تھے ان مہا گھڑ بدن میں اپنے نیتا کو تیار کریں گے اور جنتا کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا نیتا یہ رہے گا پردھان منتری کا امیدوار یہ رہیں گے اور اب موڈی جی کو جو ہے ٹکر دینا ہے اور موڈی جی کو بھار کرنا ہے جب جس میں کی سب لوگ جو ہے ایک جھٹ ایک جھٹ ہونے کا جو کارن ہے ان کا تو وہ کچھ بھی نہیں ہو پایا اور بینی نتیجہ یہ اپنے اپنے گھروں نکل گئے اور اب بتا رہے ہیں کہ چوتھی میٹنگ جو ہے دلی میں ہوگی آگے کیا ہونے والا ہے راجنیتی کی بشلشکٹر کی بتا سکتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہونے والا ہمارے ساتھ اس مدی پر بات کرنے کے لئے جوڑ رہے ہیں راجنیتی کی بشلشکٹر سیلیندر کمار جی سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے جیسے دیکھا کہ کل نتیجہ رہی ہے مہا گھر بندن کی میٹنگ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ چوتھی بار جو ہے دلی میں بیٹھیں گے تو آخر کیا ہونے والا ہے اب آپ نے گھر بندن کی بات کی آپ کو بھی پتا ہے اور سارا دیش جانتا ہے کہ گھر بندن کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا نتیجہ نکلا پہلا دن تو کھانے پینے میں نکل گیا کھاتے رہے اگلے دن گیارہ ساڑھے گیارہ انہوں نے میٹنگ کی شروعات کی اور دو تین بجے تک کہانی ختم کیوں کیوں کی ڈر کا محول ایک اندر تھا کہ جو بسیس ستر بلایا ہے موڈی جی نے اٹھارہ سے بائس کے بیچ میں اس میں کیا ہوگا تو یہ سمجھ لیجی کہ آپ اس گھڑ بند میں اندر کی خبر بتا رہا ہوں اتنا بھائی تھا کہ ہر دس منٹ میں گھڑ بندر کی لکڑ بگے سرپ باتھ روم جا رہے تھے ہر دس منٹ کے اندر اور بات کیا ہوئی میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ لوگ بڑے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بسوس ستروں سے پتا چلا ہے آپ پریس والے کہہ دیتے ہوگی بسوس ستروں سے پتا چلا ہے ایسی ہمارے بھی کچھ بسوس ستر ہوتے ہیں جو وہاں بات چیت ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں گھڑ بندن کے ہی ایک گھٹک دل نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ مہنگائی کے مددے پر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیر ہوگے اس سرکار کو گھیر ہوگے تو پبلک کے بیچ میں یہ جواب کہاں سے دے ہوگے کہ ڈیجل اور پیٹرول کے دام باشپا کے راجیوں کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ چار سے پانچ روپے مہنگا کیوں ہے سب سے پہلے پبلک آپ کو یہ سوال کرے گی اس کو چپکرا دیا گیا گھٹک دل کے ہی ایک نیتہ نے یہ سوال اٹھایا کہ راہل گاندی جی بڑے آرام سے کہ راہل گاندی جی جو ہے لڈاک میں برف سے کھیل رہے ہیں کیا آج سے دس سال پہلے یہاں اثیتی ایسی تھی کہ جو برف میں کھیل سکے راہل گاندی رائیڈنگ کر رہے ہیں بائک سے رائیڈنگ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے وہاں رائیڈنگ کرنے کا ماحول تھا تو یہ تو برانڈ ایمبیشڈر بنی ہوئے راہل گاندی جی مودی سرکار کے کہ وہاں اتنا اچھا انفرائیسٹرکچر ہو گیا کی آپ موٹر سائیکل سے رائیڈنگ کر رہے ہو اتنا اچھا ماحول ہو گیا لڈاک کے اندر لے لڈاک میں آپ برب کے گولے پھیک رہے ہو کھیل رہے ہو اور بیدیس میں تم کہتے ہو جا کے کہ کسمیر کی کیا حالت ہے اور آپ کسمیر میں انجوائیمنٹ کر رہے ہو آپ ایک ہفتے کی وہاں چھٹی کاٹ کے آئے گھٹک دل کے ہی لوگ یہ ہمارے بتا رہے ہیں تیسری چیز آپ کو بتا رہا ہوں کی سوال تو ہر مددے پہ ہوا اس بار انہوں نے کوسس کی کی مددے پہ کیونکہ سیدھے سب جائتے ہیں کہ سیدھے سیدھے جائیں آپ سمجھ لیے ممتہ بنرجی رشت ہو کے اس میٹنگ سے چلی گئی اور آپ کو بتاؤ کیا سبد کہہ کے نکلی ہیں کہ تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے تم لوگوں کے چکر میں میرے ہاتھ سے میرا بنگال اور چلا جائے گا یہ ممتہ بنرجی کہ کے نکلی ہیں بسوہ سوتروں سے آپ کو بتا رہا ہوں میں اب آپ سمجھ لیجیے گھٹ بندن کا کیا حال ہے اندر اندر گھٹ بندر نہیں لٹ بندن ہے ادھو تھاکری کو سوال کیا گیا کہ آپ تو ہندوت پہ ہی آپ کی پوری راج نیتی ٹکی تھی اب آپ کیا کریں گے آپ کا پلان کیا ہے آپ کیسے الیکسن میں جائیں گے تو ہر چیز میں ان کو دھو دیا اندر گھٹ بندن کے ہی لوگوں نے جا رہے وہ پکڑ رہے وہ یہ کر رہے ہیں کچھ نہیں بس وہی آپس میں ایک دوسرے سے کھڑے کھینچا تان مچی ہوئی ہے اور اتنا بھے کا واتا ورڑ تھا بس اس ستر کو لے کے جو موڈی جی نے بلایا ہے کہ اس کی بجے سے کچھ نہیں کر پائے کھایا پیا دو دن میں جنتا کا پیسہ برباد کیا جو بھی تھا ہوتل میں ٹھہ رہی تھے آپ کو پتہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں سارا دیش جانتا ہے ہوتل میں ٹھہ رہے ہوئے کھانا ہے پینا ہے کوئی کام دندہ تو کرنا نہیں ہے تو گٹھوندن سے ان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دوسرے کو جب ارجستی کھینچ رہے ہیں ہوگانا نہیں ہے آپ نے وہ سنا کہ ہم سے تم دوستی کر لو یہ حسین گلتی کر لو آؤ نا ہاتھ ملاو نا وہ بول رہا ہے کہ نا 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 یہ چل رہا ہے وہاں کیونکہ سب کو اپنے اور صدمہ ان کو کیا لگا ہوا ہے کہ اگر ون نیسن والا جو بتایا ہے ون نیسن ون الیکسن اب انہوں نے چال کیا پھیکی تھی ابھی پچھلی بار آپ نے سنا ہوگا کہ راست سیکھر کا جو تلنگنا والا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم بیدان سبا چناؤ میں گٹھوندن نہیں کریں گے سنسد ملک کی جب الیکسن ہوں گے تو ہم اس میں گٹھوندن کر لیں گے مطلب یہ ہے کہ بیدان سبا کا جب چناؤ ہوگا تب یہ گالی دیں گے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے نا اور پارلیمنٹ کے جب الیکسن ہوں گے تب گلوہیاں کریں گے جنتہ اس میں کنفیوج رہے گی تو موڈی جی نے وہ ماسٹر اسٹروک پھیکا ہے کہ اب تم دو گالی جب ایک ساتھ دونوں چناؤ اگر ہو گئے اگر جیسا سوچا ہو میں تو کہتا ہوں اوپر والا کر دے ایسا اگر سوچا ہو ایسا تو تم بتاؤ گالی دوگے کی گلے لگوگے کیونکہ ایک ساتھ ہوں گے سمجھو ابھی بہت بڑے سمجھنے والی چیز ہے جب لوگ سبا کی چناؤ اور بیدان سبا کی چناؤ ایک ساتھ ہوں گے اور آپ کا گٹ بندن آپ بیدان سبا میں چاہ نہیں رہے ہو لوگ سبا میں چاہ رہے ہو تو آپ گالی دوگے یا گلوہیاں کروگے کیا کروگے ایسا فسا دیا ان کو اس چیز کے بارے میں اور رہی بات گٹ بندن کی ہم پہلے بھی آپ سے اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے ہیں اور کئی جگہ ہم نے بولا ہوا ہے گٹ بندن بلکل نہیں چلنے والا ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ بنگال میں دیکھ لیجی آپ ممتہ بنر جی کو وہ عدیر رنجن چودری چودہ ایف آئی آر کرا چکا ہے ٹی ایم سی کے خلاف اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہو گٹ بندن کی کہاں سے ہو جائے گا گٹ بندن سی پی ایم اور کانگریس کیرلا میں دونوں میں ڈیلی کھونی سنگھر سو رہا ہے کیرلا کے اندر اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ساتھ میں جنتہ کو مورک سمجھتے ہو کیا بلکل پاگل سمجھ رکھا ہے پاگل کوئی نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ جیسے جیسے لام بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہم تو دیکھتے ہمارے جو مطروں سے بات ہوتی ہے یا پبلک سے کسی بات ہوتی مجاک ان کا اور اڑ رہا ہے سارے مجاک اڑا رہے کیونکہ سب جانتے ہیں تم یہ سب کر کیوں رہے ہو تو جس طرح سے لالو جی سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جو ہے آپ کی بیچار دھارہ جب نہیں ملتی ہے آپ ایک دوسرے کو کوشت ہیں تو کیوں آپ جو ہے کٹھے ہوئے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم موڈی جی کی وجہ سے کٹھے ہوئے ہیں موڈی کو بھار کرنا اس لئے ہم سب کٹھے ہوئے ہیں اچھا اور آپ آپ یہ بھی دیکھئے کہ ہم کیا لگاتے ہیں اس گٹ بندن سے موڈی جی ڈر گئے اس گٹ بندن سے موڈی جی ڈر گئے ارے موڈی جی اگر ڈر گئے تو ہمیں یہ بتا دو تم سالے سارے کے سارے ایک ساتھ کیسے آگئے انہی کی ڈر کی وجہ سے ہی تو آئے ہو تم ایک موڈی نے اگر اتنا خراب کام کیا میں تو ایک چیز کیبل کہتا ہوں ان گٹ بندن کے نیتاؤں سے پوچھتا ہوں یہ ہر جگہ ان کے سمرتک مجھے ملتے ہیں میرے سے بات ہوسی بحث ہوتی ہے میں ان سے ایک ہی چیز کہتا ہوں موڈی نے دیس کو لوٹ لیا کھا لیا سب برباد ہو گیا سب بیچ ڈالا کچھ نہیں ہے تو تم لوگ کیوں ہی کٹھے ہو رہے جنتا تو ان کو تاسک پتے کی طرح ویسی پکیر دے گی تم کھا ہی در در کوسس کر رہے ہو گلویاں ڈال لے گی جب انہوں نے اتنا جلم کیا ہے نو سال میں تو موڈی سرکار تو چلی جائے گی اپنے آپ پھر تم اپنا کرنا جو تمہیں کرنا ہو پھر کیوں تم ٹارگٹ پہ موڈی کو لیے ہو لیکن تم کتنا بھی موڈی کو ٹارگٹ میں لیے ہو پرجا تنتر ہے راجہوں والا تنتر اب نہیں رہا راجہوں والا تنتر نہیں رہا کہ اندرہ گاندی کو جیسے چناؤ لڑنے کی انمتی نہیں دی تھی تو راتوں رات سب بدل دیا تھا سمبیدان بدل گیا تھا جج بدل گئے تھے اور نیم قانون سب سنست کے بدل گئے تھے وہ نہیں ہے یہ پرجا تنتر ہے اور یہاں پہ پرجا جس کے ساتھ ہے وہ راجہ ہے تو اور پرجا موڈی جی کے ساتھ ہے پورا دیش جانتا ہے پر کیبل ہندوستان کی جنتہ کو تو آپ چھوڑ دیجئے ایک سو پچاسی دیشوں کے پرتندی آ رہے ہیں جی ٹونٹی میں بتائیے آج سے پہلے اس پرتوی پر اتنے لوگ آئے ہیں اتنا بڑا آگون ہوا ہے اور بھارت اس کی ادھیچتہ کر رہا ہے آپ سمجھ لیجئے بھارت اس کی ادھیچتہ کر رہا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں میجوانی کر رہا یہ اس لائک تھے پہلے انہوں نے ایک جیسے تیسے کومن بیلت کروایا تھا آپ دیکھ لیجئے ڈیڑھ لاکھ کروڑ کے گھوٹالے کروا ڈالے یہ سمجھ لیجئے ان لوگوں نے کروایا تھا تو موڈی سے اپنی یہ لوگ بالکل تلنا کر رہے ہیں وہ پبلک کے لیے جینے والا ہے پبلک کے لیے مرنے والا ہے آپ بتائیے آج چار ورس ہو رہے ہیں چار ورس سے موڈی جی اسی کروڑ لوگوں کو اناج بانٹ رہے ہیں آپ اتحاس اٹھائیے مغل کالین اتحاس اٹھائیے اور ہندوں کا بھی اتحاس اٹھائیے پرتبی راج چوان بکرما دیت مہاراڑا پرتاب اکبر کسی کا کسی بھی راجہ نے اسی کروڑ لوگوں کو اناج بٹوایا ہے آج تک یعنی کی اگر اصلی معنی میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا راجہ اور سب سے بڑا مہان پورس موڈی ہی ہے جو چار ورسوں سے اسی کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اس کا مطلب آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے بھونک سے نا مرنے کی گارنٹی اس کا مطلب ہے بھونک سے نا مرنے کی گارنٹی یہ موڈی کی گارنٹی ہے کھلایا چار سال اب انہیں ہر چیز میں کیا لگ انہیں بڑا اس چیز کا افسوس ہے اناج کی دم پہ بوٹ لے رہا ہے اناج کی دم پہ بوٹ لے رہا ہے ارے بھائیہ ہمارے پتا جی انہیں ہمیں کھلایا ہے بیس سال تک تو ہم پتا جی سے تو ڈریں گے پتا جی کہی تو پیر چھویں گے پتا جی سے ہی تو آتھیرواد لیں گے سب کچھ پتا جی سے کریں گے تو اس دیش کی جو ادھک ترجنتہ ہے موڈی کو اپنا بھگوان مانتی ہے گھر بیٹھے روٹی دے رہا ہے پتی بھی روٹی دینے کے بعد کبھی کبھی پتنی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے موڈی جی کس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں چار سالوں سے اتنے بڑے دیش کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں موڈی جی سے تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو اسٹی کرال پہ چلتے رہتے ہیں رہی باد لالو کی لالو کیا بولے گا آپ ہی بتاؤ لالو کیا بول سکتا ہے کہ ہم جو ہے موڈی جی کی چھاتی پہ چڑکے اور ستہ چھین لیں گے ارے تیرے پاس ایک پارلیامنٹ میمبر نہیں ہے سنگل اور تو پانچ ساڑھے تین سو سانسدوں والے پردان منطری موڈی کو بول رہا ہے کہ ہم ستہ چھین لیں گے چھاتی پہ چڑکے یہ صرف گوار پناہ ہے اور ان کا اہنکار ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ابھی بلکل لالو کی کئی بار میں آپ کے انٹرویو میں بول چکا ہوں بلکل مرا دھرا تھا اور دیکھ لیجئے اگر تیجسوی کی ستہ آگئی نتیس کمار کے ساتھ اکسیجن مل گئی تو آج آواز نکل رہی ہے نہیں تو ویل چیئر پہ ہی ہوتا ہے جب گھومنا ہوتا ہے تب سنگاپور کے بیچ پہ ہوتا ہے اور راج نیت کی بات ہوتی ہے گھٹ وندن کی بات کرنی ہوتے ہیں وہاں آکے سب سے بڑا بیٹ ملتا ہے آکے اس نے پچھلی میٹنگ میں بولا بھی تھا یاد ہو راحل کو سجیسن دے رہا تھا سادی کر لو دولہ بن جاؤ ہم لوگ براتی بن جائیں یہ سالہ دیس کے مددے پہ وہاں بات کرنے گئے کہ راحل کو سیرہ پہنا کہ وہاں اس کی برات میں بینڈ باجہ بجانے کے لیے گئے دیس کے مددوں پہ بات کرنے بیٹھے اکٹھے ہوئے یہ چھپیس لوگ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں ساری پبلک یہ جان لے کہ دسانن کے دس سر تھے ان کے ہو گئے ہیں چھپیس سر پورا دیس سترک رہے یہ چھپیس سر والا راوڑ کتنا خطرناک ہوگا جب دس سر والا راوڑ بھگوان رام کی پتنی کو اٹھا لے گیا تو چھپیس سر والے لوگوں سے ہم اور آپ بچ پائیں گے یہ یاد رکھنا آپ لوگ